آج ہم لوگوں نے بنایا ہے بچوں کے لئے کریمی پاستہ تو یہ چیز ہوئی ابھی ہم اس کو نکالیں گے اور نکال کے فادیا اس کے موں میں ابھی اسے ہی پانی آنا شروع ہو گیا کیا ہو گیا کیا ہو گیا فادیا کیا ہو گیا چلیں دیجئے دیکھیں آپ اس چیز کو دیکھیں میرے دیکھ کے پیٹ پھر جائے چلو بس بسم اللہ کر کے کھا لو اور جلدی جلدی سونا بھی ہے سبا سکول جانا ہے آپ کو پتہ ہے یہ دریس میں کب لائے تھا آپ کو پتہ ہے یہ گائز میں اس کے لئے دبائی سے لائے تھا اور یہ دریس میں اس کے لئے سپیشل دبائی سے لائے تھا اس ٹیم بڑا تھا لیکن اب اس کو پورا ہے اور ماشا اللہ سے بہت پیاری لگی ہے اس میں آپ نے بھی کھانا ہے پشند ہے آپ نے تو بتایا بھی نہیں مجھے یہ نہیں کھانا یہ نہیں کھانا تو کون سے کھانا ہے یہ تمہاری ممہ کھانا ہے یہ آپ کو میٹ بائیٹ پوچھا گئے واہ 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 ارے آپ کو کون سا کھانا ہے آپ کو یہ بھلا کھانا ہے یہ یمی بھلا کھانا ہے نہیں یہ میں کھانا میں نہیں کھانا یہ کھانا ہے چلو ٹھیک ہے اوکی اوکی پاڑی آپ ایک بائیٹ لو پھر بتاؤ کیسا لگا آپ کو بسم اللہ پڑھو پہلے بسم اللہ کر کے پھر کھاتے ہیں ہاں چلو بسم اللہ کرو چلو دعا پڑھو بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ چلو پڑھو بسم اللہ پڑھو نہیں پہلے بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ اب ٹیسٹ کر کے بتاؤ چھے کھاؤ تو سہیہ آپ کو کیسا لگا اچھا لگا ہے چلو یہ سسکرائیبروں آپ کھالو پلیج کیسا لگا کتنا نمبر دوگی لانو آپ کتنا نمبر دوگی ہمیں دو نمبر چلو ٹھیک ہے آج موسم بہت اچھا ہو رہا ہے اس کو بہت ہے بہت ہی کچھ زیادہ آج بریڈ ختم ہو گئی ہے آج یہ لانچ نہیں رہی ہے تو اس وجہ سے چلو ٹھیک ہے اور یہ بہت ہی کچھ زیادہ رہے ہیں سکوڑ ٹھیک ہے آج آپ کو اپنا لوٹنگ بھی رکھائے گی یہ کیا بنی ہوئی لیکن بیکری پر روک کر ٹھیک ہے تب تک کے لئے میں نے کہا تھوڑا سا بہت شیئر کر لیں کہ موسم صبح صبح آج ماشاءاللہ بہت اچھا ہو رہا ہے بہت زیادہ ماشاءاللہ سے آج یہ پیاری لگ رہی ہے بہت زیادہ اس کے علاوہ اس کا یہاں سے ہم لوگوں نے لیے چکنڈ روڑ اور ساتھ میں سینڈویچ آپ ٹھیک ہے اب خوش ہو ہاں بس چلے دس سینڈویچ آگے آج ہو جا سینڈویچ آگے چلو اور یہ اس کا کٹ ریس ہے بلیک لے بہا بہا ہمارا ہمارا ہے چلیں صبح کے پونے آٹھ ہو رہے ہیں پونے نو ہو رہے ہیں اور اس ٹرم ہم لوگ کھا رہے ہیں خوا کلفہ متکہ خوا کلفہ تو یہ اصل میں میں نے جانتیٹ بیکری سے دیا وہ فادیا کو سینڈ ویل دین لگا تو میں نے کہا یہ بھی ساتھ ہونا چاہیے آپ لوگ بھی کیا مارننگ میں اٹھ کے کبھی ایسا کرتے ہیں یہ بھی اپنے آپ پیاس ختم ہو گئی آپ پہ جلدی پانی کی بوتل لے دو پہ جلدی پانی کی بوتل لے دو ہاں نانی بنی ہوئی آج پہ ایسے پیاری لگ رہی ہو یہ پینڈ کب لی ہے ہاں 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 چلیں بھی اس کو سکول سے لے کہ ہوں تو اس کو پیاس لگتی ہم نے پھر ماروی سٹور سے جو ہے نا پانی کی بوتل لی ہے اور آج بلیک شوز بلیک میڈم بنی ہوئی آئے تو بگ سٹائلر سٹائلر ایسے کچھ ہے چلیں کیوں میں نے سکول میں سارے کلری اٹھائی تھے نا وہ چیئر کو سیکھڑا تھا تو میٹھ بار موزک چھے وہ کیا ہوتا ہے مطلب ایک دو چیئرز ہوتی ہیں وہاں چیئرز ہوتی ہیں ہاں دوس پہ گھمنا پڑتے ہیں موسیق جاتا ہے جیسے موسیق رکھے ہمیں پیٹھنا پڑتے ہیں جو نہیں پیٹھ پاتا وہاں جاتے ہیں چاہاں ٹھیک ہے اور بھائی بار کا میں در کچھ ہی ہو رہا ہے کیسی ہو آپ کیا کری ہو اتنا پیاری کیسے بن جاتی ہو ہاں ہاں اتنا اچھا اتنا اچھی پونی کس نے لگائی ہے تمہاری ماما ہونے لگائی ہے اچھا ٹیڈی سول ہے ہاں 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 پاپا کی پرینچس کون ہے ہاں 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 پاپا کی ڈال کون ہے میرو مرو ہے اچھا پاپا کی پیاری بیٹی کون ہے میرو میرو بیٹی ہے اچھا پاپا کا جو ہے نا لادو پوچھ کون ہے لادو پوچھ کون ہے لادو جیسے بڑی ہوتی جاری ہے اب اس کو چیزوں کا پتہ ہے کہ میں چیزیں بھی کھانے دیں چپس پیزا جیلی جوس اب جا کے یہ خوش ہوئی ہے لڑائی اس کی ختم ہی نہیں ہو رہی تھی کہ نہیں میں نے نہیں چھوڑنا لوجہ کھول گیا نا اے بھائی سوفا بھی لے کے جا رہے ہیں دیکھ لو ہر چیز یہ لوٹ کے جا رہے ہیں بھائی ہر چیز لوٹ کے جا رہے ہیں اچھا ہے جوس یہ بھائی جیسے جیسے بڑی ہوتی جاری ہے نا اس کو اب چیز چھوڑا جیوس ہے اس میرے پاس بڑا جیوس ہے ٹھیک ہے یہ ابھی اپنی مردی سے پیزا جیلی فرائز اور یہ لے کے آئی ہے اور میں رو رہی تھی میں نے کہا کیا ہوا پوچھتے پاپا مجھے باہر لے چلو مجھے چیز لے کے دھو گے تو میں چھپ کروں گی اب اس کو چیزوں کا بھی پتہ ہے کہ کون کون چیزیں چاہیے اس کو پیجا کھول کے دوں پیجا کھول کے دوں یہ پیجا جیلی ہے پیجا جیلی ہے پیجا نہیں ہے پیجا جیلی ہے پاہر کا موسم ماشاءاللہ سے بہت پیارا ہو گیا ہے سامنے والی بلڈنگ آپ دیکھیں یہ بھی ہماری بلڈنگ کی طرح ہو گئی ہے اور آپ صبح بھی جب میں جا رہا تھا نا تو ایسے ہوا چاہ رہی تھی جیسے سردیوں کا جو ہے نا ایسے بھی اکتوبر اکتوبر شروع ہو گیا نا تو اکتوبر میں شروع ہوئی جاتی ہے ٹھنڈا موسم صبح جو ہے نا ایسی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی نا کہ آپ کو کیا بتا ہے میں نے کہا آپ کیوں یہ موسم کراچی کا دکھا دے آپ کی طرح موسم کیسا ہے وہ بھی آپ لازمی ہمیں بتائیے گا اس ٹائم ہم لوگ ڈیلی کا آلونی آئے ہوئے ہیں یہاں سے ہم لوگوں نے کچھ برطن وغیرہ خریدنے ہیں تو برطن وغیرہ دیکھ رہے ہیں تو آپ فادیا بھی سارف میں ہیں اور یہاں پہ پیپر وغیرہ آپ کو گھر کے لیے بھی سامان مل جاتا ہے ٹھیک ہے جی تو اوپر کا کچھ موسم ایسا ہے کچھ موسم ایسا ہے ابھی کچھ رش کم ہے کیونکہ تقریباً کوئی آڈ بھی یہاں ٹائم ہے تو با میرا شوردو پیر میں زیادہ ہوتا ہے اس ٹائم کو پھر ختم ہو جاتا ہے کون سچ ہے یہ تمہیں یہ کیا کرنا ہے تم نے کیا کروگی اچھا راکھ دو اس کو راکھ دو راکھ دو اچھا راکھ دو نا یہ تمہارے کام کی نہیں ہے نا بابا نہیں پاپا اور ان کے پاس بھائی برطن بھی بہت اچھے ہیں یہ لیکن تو آج کا ویلوگ یہیں اینڈ کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہمارا ویلوگ اچھا لگے گا اور اچھا لگے تو اس کو لائک شیئر کمنٹس اور سسکرائب لازمی کیجئے گا آج کا کوئی اتنا بڑا خاص ویلوگ نہیں ہے چھوٹا سا بچوں کے ساتھ چیلنج کیا تھا اور وہ چیلنج ہے اس کے علاوہ آج جو ہے نا میں نے آج ایک نیوز سنی ہے پہلے تو بھئی ڈاکٹر زاکر نین صاحب آئے ہوئے پاکستان میں آج 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 وہ لائیو آئیں گے گورنر روز سے اور ہفتے وال دن جو ہے نا وہ پبلک سے بھی بات کریں گے تو جس جس بھائی نے جو ہے نا ان سے ملاب ان کو لائیو دیکھنا ہو یا ان کو لائیو سننا ہو تو وہ کراچی میں بتا نہیں جہا بھی ہوں گے یا تو مزارے قید پہ رہے ہوں گے آگے پچھے یہیں کہیں ہوں گے تو آپ لوگ جا کے ان کو سن سکتے ہیں اس کے علاوہ دوسری بات سن رہا تھا کہ بہت سارے لوگ بولتے ہیں کہ ہمیں یورپ کنٹری جانا ہے ہمیں یورپ کنٹری جانا ہے وہاں پہ جی ازادی ہوتی ہے وہاں پہ ازادی ہوتی ہے اور ہم ازاد رہنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے تو ان سے متعلق جو ہے نا آج ایک بھائی نے بہت بڑی اچھی ایک دس منٹ کی ویڈیو تھی ان کی اور ان نے ایک تحریر بتائی ہے پوری ایک ویڈیو میں نے ان کو پوری سنیا چاہے ایسے فیس بک پہ بیٹھا ہوا تھا تو اس پہ جو ہے نا وہ ویڈیو سامنے آئی ہے تو میں نے کہا آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کرتے چلیں اب جی بہاں پہ ایک نایہ قانون بننے بار جا رہا ہے اور انہوں نے ایک جھنڈہ بھی بنوایا ہے جھنڈے کے اوپر ایک ہڈی کا نشان ہے جیسے کہ ڈاگز کو ہڈی آپ کو پتا ہے بہت پسند ہے بہاں پہ جی ایک نایہ قانون وہ بول رہے ہیں کہ جیسے انسان جو ہے نا لڑکا لڑکیاں وہ ڈاگ بننے کی ایک تو اللہ نے قدرتی ایک جانور بنائے ہیں اب وہ انسان جن کو اللہ نے ایک مطلب ہم لوگ خوش قسمت ہیں ہمیں انسان بنائے گیا ہے یہ ابھی یہ قانون کے لیے بہت آواز اٹھائی جا رہی ہے کہ یہاں پہ پرمیشن ملنی چاہیے کہ جو لڑکا اور لڑکیاں وہ ڈاگ بننا چاہتے ہیں اپنی مرضی سے ان کو جو ہے نا یہ پرمیشن ملنی چاہیے اس کے علاوہ گاڑیوں میں بسوں میں ان کے لیے الگ سے جیسے ڈاگز کی سیٹ ہوتی ہیں وہ سیٹ لگانی چاہیے اور ان کا ایک الگ سے ایک ادھارہ بنانا چاہیے تو دیکھیں یہ جو لوگ وہ بھائی یہ بتا رہے تھے میں تو نہیں ٹھیک ہے وہ بھائی یہ بتا رہے تھے کہ جیسے لوگ یہاں سے بولتے ہیں کہ ہم لوگوں کو یورپ کنٹری میں جانا ہے ہم لوگ وہاں جا کے ازاد رہیں گے تو ازاد جو رہنے والے خیالات ہوتے ہیں جو انسان ازاد زیادہ ازاد رہتا ہے نا تو ان کے خیالات پھر ایسے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور وہ جو بھی بولتے ہیں قانونوں میں بنا کے دے دو تو یہ چیزیں نہیں ہوتی اب اللہ نے ایک انسان کو بنایا ایک جانور کو بنایا اس جانور کا کام اپنا انسان کا کام اپنا ہے اور اگر انسان اپنا کردار بھول کر وہ ایک جانور کے روپ دھارنا چاہے اور جانور بننا چاہے تو یہ تو مطلب اجیب ہی ایک کہی فیہت ہے اور مطلب ایک سن کے بھی بندے کو کہی فیہتی تھی اور وہاں پہ لوگوں اسپیشل ایک ٹریننگ سینٹر بنایا گیا ہے جہاں پہ وہ لڑکا لڑکیاں جاتے ہیں اور وہ بولتے ہیں کہ ہمیں ڈاگ کی ٹریننگ دیں اور ہم لوگ ڈاگ بننا چاہتے ہیں ڈاگ کی طرح کھانا چاہتے ہیں ڈاگ کی طرح بھونکنا چاہتے ہیں تو مطلب یار یہ کیا ہے یہ بھی ایک آخرت کی نشانی ہے ٹھیک ہے ہم لوگ خوش قسمت ہیں ہم لوگ خوش قسمت ہیں ہم لوگ مسلمان ہیں ٹھیک ہے اور الحمدللہ ہم لوگوں میں ایسی کوئی آتے نہیں ہیں ٹھیک ہے نا اور یہ چیزیں سن کر بہت تکلیف ہوتی ہے ایک انسان اچھا خاصا انسان بولے کہ میں کتا بننا چاہتا ہوں اور کتے کی طرح بھونکنا چاہتا ہوں کتے کی طرح کھانا چاہتا ہوں کتے کی طرح چلنا چاہتا ہوں اور کتے کی طرح پلنا چاہتا ہوں وہاں پہ کافی لوگوں نے ان کو پالا ہوا بھی ہے جو وہ ڈاگ کی طرح سڑکوں پہ چلتے ہوئے نظر بھی آتے ہیں اور ڈاگ کی طرح کھاتے بھی ہیں تو یہ ایک بہت تکلیف دے بات ہے اور ہم لوگوں کو فخر ہونا چاہیے کہ ہم لوگ مسلمان ہیں اور الحمدللہ ہمارے میں ایسا کوئی قانون نہیں ہے ہمارے مذہب میں ایسا کوئی قانون نہیں ہے اور اللہ نہ کرے کہ ایسا کوئی قانون بنے بھی صحیح ایسا کبھی بھی ایسا کچھ نہیں ہوگا یہ جو یورپ اور یہ باہر لیوں کے ادھر کے ملک ہیں ادھر پہ یہ چیزیں ہو رہی ہیں تو اللہ آپ سب کو اپنے زمان میں رکھے اور ان چیزوں سے ایسے بدغمان سے ایسے دماغ میں یہ چیزیں آنے سے بھی دور رکھے اور ہم لوگوں کو خوش نصیب ہیں ہم لوگ کے ہم حضور کی امت ہیں ٹھیک ہے نا لوگ خوش نصیب ہیں اور یہ چیزیں کیا ہیں مطلب یہ آخرت کی نشانی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے یہ آخرت کی نشانی ہے ایک انسان بولتا ہے میں کتا ہوں اور میں کتے کی طرح بھوکوں گا اور کتے کی طرح کھاؤں گا ٹھیک ہے تو دیکھیں یہ تو پھر آخرت کی ہی نشانی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے یہ بات پھر بہت لمبی ہو جائے گی اس پہ مجھے کوئی وہ نہیں کہ جیسٹ یہ کہ میں نے تھوڑی سنی میں نے کہا آپ کے ساتھ ایک رائے دیتا چلوں اس کے علاوہ یار ایک انسان اپنی لائے میں بہت تنگ ہوتا ہے پریشان ہوتا ہے لیکن لوگ اس کو جو ہے نا ٹوچر کرنے سے باز نہیں آتے بلکل بھی باز نہیں آتے مجھے آج کل جو ہے نا بہت ساری ٹینشن دی جارہی ہے میرے ساتھ مطلب بہت سارا غلط سلوک کیا جارہے ہیں کچھ لوگ ہیں جو مجھے پرسنلی ٹوچر کیے جارہے ہیں سارا کچھ ٹھیک ہے نا تو وہ میرے دوائی کہاں گے یہ دیکھیں جی یہ ہے جی چوہے مار دوائی ٹھیک ہے اب وہ لوگ چاہتے ہیں کہ میں یہ کھا کے مر جاؤں ٹھیک ہے تو میں تو اپنے بچے اور اپنی فیملی کے لیے جینا چاہتا ہوں اور مجھے جو ہے نا جب میری موت لکھی ہوگی تو تاب آئے گی باقی جو ہے نا لوگوں کے کہنے پر جو ہے نا اور مجھے ٹوچر کر کے آپ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے تو یہ دوائی خاص کر کے آپ لوگوں کے لیے لائے ہوں ٹھیک ہے کہ جو ہے نا آپ لوگوں کو جو جلان ہے نا تو آپ اس میں سے نا اس میں پانچ ڈراب ہوتی ہیں آپ ایک ایک ڈراب کھا کے نا آپ کی جلن ختم ہو جائے گی میں کما رہا ہوں کھا رہا ہوں اپنی فیملیوں کے ساتھ پوچھوں تو وہ میرا رب میرے اوپر راضی ہے آپ لوگ کون ہوتے ہیں میرے اوپر تنقید کرنے والے یا کچھ یا مجھے دھمکی دینے والے کہ ہم تمہیں مار دیں گے ہم تمہیں ایسا کریں گے ہم تمہیں اٹھا لیں گے ہم یہ کر دیں گے تو ان چیزوں سے میں ڈرنے والا نہیں ہوں میں اپنے اللہ کی ذات سے ڈرتا ہوں وہ رب وہ لالمین ہے میں اس کی ذات سے ڈرتا ہوں اس کے علاوہ میں کسی انسان سے نہیں ڈرتا ہوں اور میں کوئی اللہ معاف کرے کہ اتنا بڑا کوئی ہاتھو خواہ بھی نہیں ہوں ٹھیک ہے نا ایک معمولی سا انسان ہوں لیکن ہر انسان کو اپنے آپ پر کنفیڈنس ہونا چاہیے اپنے آپ پر اتنا بروسہ ہونا چاہیے کہ اگلے بندے کو جب آپ بات کرو نا تو اس کو ایک دو پتہ چلے کہ یار جو ہے نا اس بندے میں واقعی کوئی بات ہے اور یہ ہمیں ہلا سکتا ہے ٹھیک ہے نا تو یہ تو ویسے میں چوہوں کے لئے لائے تھا چوہے مارنے کے لئے لائے تھا ٹھیک ہے نا تو کچھ لوگوں کی ویسے یہ بھی خواہش ہوگی کہ یہ جو ہے نا یہ کھا لے تو کتنا سکون آ جائے گا ٹھیک ہے تو آپ کا سکون میں حرام کرنے کے لئے پیدا ہوا ہوں اور آپ لوگوں کو ظلیل کرنے کے لئے ٹھیک ہے نا تو میں ایسے ہی ظلیل کرتا رہوں گا اگر آپ لوگوں کو جیلیسی ہوتی ہے کچھ ہوتی ہے تو مجھے اس چیز سے کوئی فرق نہیں پڑتا ٹھیک ہے نا تو یہ آپ لوگوں کی جو خواہش تھی کہ یہ میں کھا کے مر جاؤں تو میں اتنا بزدل نہیں ہوں ٹھیک ہے اتنا بزدل نہیں ہوں ٹھیک ہے میں اتنا بزدل نہیں ہوں تو گائز ملیں گے ایک نیکس ویلوگ میں تب تک کے لئے اللہ حافظ دعا میں یاد رکھے گا اور جو لوگ مجھ سے جلتے ہیں اس کو کھا کے مر جاؤ آپ روق یہی بولوں گا بس ملیں گے ایک نیکس ویلوگ میں تب تک کے لئے اللہ حافظ دعا میں یاد رکھے گا ٹھیک